جنادے بتا دیتے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے چنانچہ آدمی حق کے بتانے میں وہ نہ ترغیف سے متاثر ہو نہ ترغیف سے متاثر ہو وہ سے لوگ کہتے ہیں والا جانتے ہیں صحیح کیا ہے لیکن مسلحت ہے یہ مسلحت نہیں ہے یہ مداہنت کہلاتے ہیں آدمی جو زعف و کمزوری مداہنت کو مسلحت کا نام دیتا ہے مسلحت علم چیز ہے مسلحت وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی فرمایا تھا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو میرے جد عمجد ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بنا دوں حتیم کو اندر لے لوں دو دروادے کر دوں اور دونوں دروادے زمین کے سطح پر کر دوں جو صحیح بیت اللہ کی تعمیر تھی لیکن کیا کروں اگر کروں گا ابھی ابھی تمہاری قوم قفر سے نکل کر آئی ہے اسلام میں اگر ہمیں کروں گا تو ان کے وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے باپ دادا کی قبلے میں ہاتھ ڈال دیا ہمارے باپ دادا کی قبلے کا جو بنیاتی اسے بدل دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں دوبارہ قفر میں نہ چلے جائیں یہ نبی کی شان میں گستاقی کر کے اپنے ایمان کو خدرے میں نہ ڈالے تو آپ نے چاہتے ہوئے بھی ایک عمل نہیں کیا حکمتاً مسلحتاً پھر حضرت عبدالعہ بن زبیر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشاہ جان کر جو ہے اسے کر دیا تھا لیکن پھر جو ہے حجاج بن عصف نے دوبارہ اسے بدل دیا یہ ساری تفصیل ہم لوگ جانتے ہیں بخاری چرپ میں روایتیں تو بعض کام جو مستحب ہوتے ہیں مباہ ہوتے ہیں پسندیدہ ہوتے ہیں لیکن کسی مسلح سے چھوڑا جا سکتا ہے کسی حکمت سے چھوڑا جا سکتا ہے لیکن میرے دوستو اگر آدمی مسلحت کا نام دے آدمی جو ہے زوف و کمزوری کو یہ مداہنت کو یہ بات کسی درجے میں جائز نہیں ہے چنانچہ اس کے نرے تفصیلات ہیں آپ حضرت جانتے ہیں آخری جو بات ہے وہ ہے عالم ہے لیکن اپنے علم پر وہ قنات نہیں ہے بلکہ اہل علم سے برابر رجوع کر رہا ہو اہل علم کے ساتھ برابر اس کا واسطہ ہو اپنے علم کو وہی آسمانی نہ سمجھے کہ میں نے جو سمجھ لیا ہے میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے اور میری جو رائے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے آسمان سے اترنے والی وہی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی غلطی پر متنبع کرے اگر اسے کوئی بتائے کہ صاحب آپ سے ہم چھوک ہو رہی ہے آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو آدمی کو کہنا چاہیے اللہ جدا خیر دے میں جہیں اپنی غلطی پر رہ جاتا تو میرا نقصان ہوتا اور میں زال و مزر کا مزاق ہو جاتا گھن گمرا ہوتا اور دوسروں کے گمرا کرنے کا سبب بن جاتا اللہ آپ کو جدا خیر دے رحم اللہ عبدالنہ حدا علیہ عیوبی جیسے حضرت عمر فرما کرتے تھے اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیب مجھے حدیعہ میں دیتا ہے یہ ہے تمال کی بات یہ ہے صفات جن کے اندر جو ہے امت میں کام کرنا جن کو اللہ جن سے کام لیتا ہے اگر آدمی کہتے ہیں میں جو کہا وہ سب وہی ہے آگے سے پوچھو نہ پیسے سے پوچھو میں نے جو کہے دیا ہے وہ وہی بات ہے چنانچہ لکھا ہے کہیں کتاب میں پڑھا تھا حضرت محمد علیہ رحمت اللہ علیہ جو ماشاءاللہ ہمارے اکابیر میں گزرے ہیں ماضی قریب کی باتی ہے حضرت محمد علیہ حضرت محمد علیہ نے ان سے اقتصاب فیض بھی کیا ہے حضرت ان کے بڑے مددہ ہیں اللہ نے بڑا ان کو قرآن کا علم و فہمت فرمائے تھا اور پوری زندگی تفسیر میں ان کے گزری ان کے ایک بات بھی آتا ہی بیچ میں سنا دیتا ہوں حضرت نے ایک مرتبعہ فرمایا کہ علماء تھے طلبہ تھے اکابیر تھے انہیں کہا میری جو پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہے اگر آپ اسے پوچھو پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے پورے قرآن کا میری اردو بات سمجھ میں آ رہی تھا سب کو یہ آپ حضرت ترجمہ کریں نہیں تو عربی بولیں نہیں مجھے چہرے سے لگا رہا کچھ لوگ نہیں سمجھ رہا اسے لگا رہا تھا سمجھ رہے نا ماشاءاللہ تو حضرت نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بتاؤں اگر آپ لوگ پوچھو پورے قرآن کا غصارہ خلاصہ لبے لبا حاصل کیا ہے تو میں اتنی دیر میں کہ میں رائیلوے سٹیشن میں ہوں اور ٹرین آ چکی ہے اب مجھے پریٹ فارم سے ٹرین میں بیٹھنا ہے اتنی دیر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں ظاہرے کے کان کھڑے ہو گئے قرآن تیس پارے ایک سو چودہ سورتیں چے ہزار چیزو چاسٹھ آیتیں اور پانسو چالیس رکو ہیں مکی آیتیں مدنی آیتیں تیس سال میں پورا قرآن اترا ہے اور پورے دین کا خلاصہ قرآن ہے چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمحوں میں اور اتنے منٹوں میں قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں سب ہماتن گوش ہو گئے متوجہ ہو گئے جیسے آپ حضرات میں بہت سے لوگ جو پہلے نہیں سنیں ان کے ذہن میں تو کیا ہوگا وہ کیا وہ قرآن کا خلاصہ ہے تو حضرت نے فرمایا سیف تین چیزیں فرمایا کیا ہے عبادت سے اللہ کو راضی کرنا اتعاد سے نبی کو راضی کرنا خدمت سے مخلوق کو راضی کرنا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ عبادت سے راضی ہوں گے نبی اتعاد سے راضی ہوں گے مخلوق خدمت سے راضی ہوگی لہذا پورے قرآن میں ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو راستے سے نبی کو راضی کرو اطاعت کے راستے سے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے راستے سے تو حضرت نے بہت بڑی بات فرما دی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک موریس صاحب تھے کئی سال رہے جب جانے لگے تو حضرت نے کہا حضرت سے کہا حضرت کو نصیحت فرما دی جا رہا ہوں پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں کبھی خدائی کا دعویہ کرنا کرنا کبھی نبوت کا دعویہ نہ کرنا کبھی خدائی کا دعویہ نہ کرنا کبھی نبوت کا دعویہ نہ کرنا تو مورید پریشان ہو گئے اتنے سال حضرت کے ساتھ رہا تو کہ حضرت کو مجھ سے یہ بدگمانی ہو گئی کہ میں خدائی کا دعویہ کروں گا نبوت کا دعویہ کروں گا یہ کیا نصیحت فرما نے حضرت سمجھ میں نہیں بات آئی حضرت سے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے جو میری مجھے نصیحت جو کی ہے میری درخواست پر کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا خدای کا دعویٰ نہ کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت نے کہا سمجھو خدای کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہو کہ سب جو میں چاہوں وہی ہوگا یہ خدای کا دعویٰ ہے اس لئے کہ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا لیکن اللہ کا غیر جو چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی چاہت اس میں شامل نہ ہو بندے تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے ارادوں کو توٹتا ہوا دے کر میں نے خدا کو پہچانا ہے آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اور سارے وسائل ہوتے ہیں اور سب کچھ کر جاتا ہے لیکن نتیجہ الٹا نکلتا ہے جو چاہتا وہ ہوتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر کوئی طاقت ہے جو جہاں میرے میری تمام تدابی کو فیل کر دیتی ہے عرف تو عرب بھی بس کلعظائم لہذا میں جو چاہوں وہی ہوگا یہ کہنے والا یہ دعویٰ کرنے والا خدا کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری بات کہ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے یہ نبوت کا دعویٰ ہے یہ نبی کہہ سہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے اس لئے کہ نبی جو بولتا ہے اللہ جنہوں سے بولتا ہے تو لہذا جو یہ بات کے ساتھ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو کہتا کہ جو میں کہوں وہی ہونا چاہیے یہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہے یہ انسان کے لئے مناسب نہیں ہے انسان کی لائق بھی نہیں ہے کہ آدمی سرکی بات کرے تو غلطی ہوتی ہے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے بڑو بڑو سے غلطی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم سب پڑھتے ہیں بیان کر رہے ہیں مزی نبی کا موقع یہ کہاں ہے بیان میں حضرت نے ایک بات کہی لوگوں اپنی عورتوں کے مہر میں غلو نہ کرنا زیادہ مہر نہ باننا جو آدمی اپنی عورتوں کے مہر میں غلو کر کے زیادہ مہر باندے گا اس زیادتی کو میں لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا ایک بات کہی دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مہر میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی عمر کی عورت کھڑی ہو گئی کہ لیکن عمر بتاؤ تمہاری بات مانے کیا قرآن کی بات مانے کیا جورت تھی یہ وہی وہی کر سکتا ہے اور اسی کے سامنے کر سکتا ہے جو بات مان سکتا ہے جو مات نہ مانے اس کے اطمی جورت بھی نہیں کر سکتا بولیں کہ تو مار دے گا نکال دے گا ہو تہ دے گا جب ڈانٹ دے گا یا آ سکتا کہ قتل ہی کر دے گا یہ ایک بڑیہ کو جورت ہو رہی ہے کہ امیر المنی سے کہنے کی عمر تمہاری بات مانے یہ قرآن کی تو عمر فوراں کھڑے ہو گئے کہتے ہیں نا تانا وقافن عند کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی بات جب ان کے سامنے آتی تھی فوراں رک جاتے تھے یہ کنچ آگی نہیں بڑھتے تھے اچھا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی میں نے جو بات کی وہ قرآن کی خلاف کیسے ہو گئی تو کہنے لگی عمر قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے عورتوں کو دھیر کا دھیر مہر دو اور تمہارے درمیان میں کبھی تفریق ہو جائے کھلا ہو جائے طلاق ہو جائے تو اپنی عورتوں کو جو مہر تم نے دھیر کا دھیر دیا ہے اسے واپس نہ لینا تو قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دھیر کا دھیر بھی مہر دیا جا سکتا ہے اور تم کہتے ہو کہ زیادہ مہر نہ دو ولو عمر تمہاری بات قرآن کے موافق ہے کسی مخالف ہے اور تمہارا فورا کہنے لگے بھئی عورت نے صحیح کا عمر سے غلطی ہو گئی ہے رجوع کر لیا اپنی بات سے تعویل نہیں کی ناقیسات العقل والدین مجھے سمجھاتی ہے اللہ کی نمی فرمائے لوکانا نبی بادی لوکانا نبی بادی لکانا عمر میری فضائل نہیں جانتی میرا قرآن کا فہم نہیں جانتی مجھے تو سمجھاتی ہے عقل میں ناقیس دین میں ناقیس نا فوراں عورت کی بات مانی ہے اور فوراں رجوع کر لیا ہے کہاں واقعی عمر سے غلطی ہو لگو عورت کا فہم صحیح ہے میں نے غلط سمجھا میں نے جو کہا ہے اپنی بات واپس لیتا ہوں اسے کہتے ہیں میرے دوستوں یعنی رجوع کرنا رجوع یہ نہیں کسام جو بات کہی جارہی دوبارہ لوٹائی جائے پھر رجوع کیا جائے تعویل کی جارہی اسے رجوع نہیں بولتے لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا رجوع کر لیا پھر ان کی پھیجے کے اوپڑے کہ نا غور کرنے کی بات ہے تو لہذا یہ کب ہوتا ہے جب آدمی اپنے بڑوں سے جڑا رہے بڑوں سے تعلق رکھے اپنے کو سمجھے کے ساتھ میں چھوٹا ہوں یہ سب میرے بڑے ہیں کبھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساتھ میرے سے بڑا کوئی نمائی بڑھا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا اور بیان سے لوگ متاثر ہوئے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کیا روئے زمین پر اللہ کے نبی آپ سے بھی بڑھ کر کوئی جاننے والا ہے تو کہہ دیا اللہ حالانکہ بات صحیح تھی کہ کوئی بات نہیں دی اس لئے کہ موسیٰ قلیم اللہ ہے وقت کے نبی ہے اور نبی عالم الناس ہوتا ہے نبی سے بڑھ کر کون جانتا ہے اگر جئے کہ حارل السلام بھی ہے نبی لیکن موسیٰ سلام سے درجے میں چھوٹے ہیں عمر میں بڑے ہیں لیکن درجے میں چھوٹے ہیں حضرت موسیٰ سے انہیں مان کر لیا ہے وہ رسول ہے یا نبی ہے اور پانچ اولوالعظم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے قلیم اللہ ہیں صاحبی کتاب و شریعت ہیں صاحبی تورات ہیں بات کہی لا بات صحیح ہے لیکن یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا عمر تم کو کہنا چاہیے کہ اللہ عالم اللہ کی طرف رجوع کروا دیتے کہ اللہ جانے ہو سکتا کوئی بندہ کچھ باتیں وہ جانتا میں نہیں جانتا ہوں تو موسیٰ سلام نے اللہ نے کہا موسیٰ تم نے جو بات کہی ہے وہ واقعی کے خلاف ہے میرا ایک بندہ ہے کچھ باتیں وہ جانتا تم نہیں جانتے فوراں پوچھا اللہ اس کے ملنے کا راستہ کیا ہے کتنا لمبا سفر کر گئے کیسے مشقتیں جیلی ہیں اور کیسے ملاقات ہوئی ہیں کیسے اقدر کے ساتھ رہے ہیں یہ سارا واقعی ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو نبی جب نہیں کہہ سکتا کہ سب میں عالم الناس وہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے تو ہما شما کی شمار میں ہماری کیا حصیت ہے کہ ہم قیدے کے حساب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے وفوق اکل نزی علم انعالیم ہر جاننے والے سے بڑا کر جاننے والا ہے لہذا میرے دوستو اللہ کی ذات لا متلاہی ہے لا محدود اللہ کی ذات ہے موسیقی